فرمائے کہ اور یہ لوگ بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے یعنی یہاں پہ اللہ تعالی نے مومنوں کے ایک اور علامت بتا دی ہے کہ نیک کاموں پر جلدی کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہو جائے تو بلوجہ سستی نہیں کرتے پوراً نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسجد کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں کوئی مجبوری ہو تو جہاں پر بھی وہ وہاں پہ پھر نماز کو ادا کر لیتے ہیں زکاة کا موقع آجا تو زکاة ادا کرتے ہیں اور شریع کوئی معاملہ ہو حج فرض ہو گیا تو حج کو ادا کرتے ہیں اسی طرح دیگر شریعت کے جو بھی ایکام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان ایکام میں سستی نہیں کرتے ہیں پوری طور پر ان کو ادا کرتے ہیں تو یہ ان مومنوں کی علامت ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی میں بڑے جلدی کرتے ہیں تو یہ وہ میار ہے عزیزہ نے محترم جس سے سچے اور جھوٹے میں فرق کیا جا سکتا ہے کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جا سکتا ہے لوگوں کی زبان نہ دیکھیں لوگوں کا خود کا پریکٹیکل دیکھیں کہ ان کا پریکٹیکل کیا ہے ان کے پریکٹیکل لائف قرآن کے بتائیوے میار کے مطابق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوے تعلیمات کے مطابق ہے تو پھر تو ان کی صحبت اختیار کریں لیکن اگر بیٹھ کر صرف فلطفے چھوڑ رہا ہے اور آج کل یہی بات ہے کہ لوگ بیچارے اتنے بھولے ہیں کہ ان کے چکر میں آگے اپنا مال تو برباد کرتے ہی کرتے ہیں اپنا ایمان بھی برباد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے فرمائے اب اللہ تعالیٰ نے کے حصول بیان کر دیا کہ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر یعنی ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے اب یہ کیوں بیان کیا یعنی بتائے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ جلل شاہدہ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی رمضان کے روزے فرض کیے صاحبی استطاعت پہ حج فرض کیا صاحبی استطاعت پہ زکاة فرض کی اور جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں ان میں سے کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کو انسان اپنا نہ سکے جس پہ عمل نہ کر سکے آج ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو فاسق ہیں فاجر ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ مجھے تو کوئی بتا بھی رہا تھا کہ یونیورسٹریز کے اندر باقاعدہ بعض تیچر ایسے بے حیاء بے شرم جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ میں کہتے ہیں مسلمان اپنا نام بھی مسلمانوں میں رکھا ہوا ہے روزے دار بچوں کے سامنے چائے پیتے ہیں تو چمچی ہلا ہلا کے پیتے ہیں خوب تاکہ کب کی آوازیں ان بچوں کے دماغوں میں جائے کانوں میں جائے تاکہ ان کی بیدینی کا اظہار ہو اور کہنے کو مسلمان ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو بولنا پڑتا ہے ہمیں تو لیکچر دینا پڑتا ہے اس لئے ہم نہیں رکھ سکتے روزا ارے بھئی اگر ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہی نہیں وہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ ہم کسی جان کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے ہیں تو اگر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں یا اور عبادتیں فرض کیے ہیں تو تم کر سکتے ہو مگر کیونکہ تم شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہو اس لئے تمہارے لئے مشکل ہو گیا یہی کفار بھی ہیڈا گھرتے ہیں وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جو حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا یعنی شریعت کے ایک کام ہم نے دے دی ہیں اگر یہ عمل نہیں کر رہے تو سارا کا سارا ایک کتاب میں لکھا جا رہا ہے نامہ اعمال میں اور نامہ اعمال میں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق تمہارے سر ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اگر تم نیکو کار ہوئے تو تمہارے لئے جنت اللہ کے انامات ہیں اور تم نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کی ہیں تو پھر تمہارے لئے عذاب ہے تم پر ظلم نہیں ہوگا جیساک پر ہوگے ویسا پر ہوگے بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَادَا لیکن ان کے دل غسلت میں ہے وَلَهُمْ عَمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَالِكَهُمْ لَهَا آمِلُونَ اور فرمایے کہ ان کے کام ان کاموں سے جدا ہے جنہیں وہ کر رہے ہیں یعنی ایک تو یہ فاسق و فاجر لوگ اپنے دنیا کے نشے میں گم ہیں ٹھیک ہے نا اور کیسے گم ہیں بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان کو لگایا جا رہا ہے اور یہ بڑی تفصیلی بات ہے لیکن اس طرف نہیں جاتا میں لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ رمضان و المبارک میں کھانا پینا سک برا سمجھتے تھے گھر میں بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ بچوں سے چھپ چھپا کر الگ سے پوشیدہ جا کے کھالیا کرتا ہے کسی بیماری کے وجہ سے یا سستی کے وجہ سے بھی لیکن اب بے حیائی ایسی عام ہو گئی ہے کہ اب روڑو پہ کھاتے ہیں ہوتلیں کھلی ہیں چائے چل رہی ہیں دیگر کام چل رہے ہیں کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیائی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے نشے میں ہیں یہ لوگ اور ان کے کرتو اس سے بھی زیادہ برے ہیں جتنے تم دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ برے کام کریں گے یہ آئندہ حَتَّى اِذَا اَخَذْنَ مُتْرَ فِيهِم بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ تو اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیروں کو عذاب میں جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جب ہی وہ فریاد کرنے لگے ہیں یعنی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں جب ان کے جو زیادہ دولت مند لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑتا ہے تو پھر واولا مچاتے ہیں بلبلانے لگ جاتے ہیں